بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکالم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فردن علی العمم رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برہانه وعظم شانه و جل ذکره وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیہ وآسخابی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چوک میں آج اس سالانہ اجتماعی ملاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ادارہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے کارکنان اور انجمن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں اور خلق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو اس عمل پر عجر و سواب عطا فرمائیں ابھی کچھ دیر پہرے حضرت مولانا پروفیسر محمد سلیم اللہ قویسی صاحب اپنے افکار علیہ کا اظہار کر رہے تھے میں مختصر سے وقت میں چند ضروری گزارشات ارض کرتے ہوئے اپنی بسات و گفتگو کو سمیٹھنے کی کوشش کروں گا میری دعا ہے خلق کائنات جلہ جلالہ ماہ ربی ربو الشریف کے ہر علمہ کو ہمیں درود و سلام سے معمول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے خلق کائنات جلہ جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کو لفظ نور کے ساتھ تعبیر فرمایا اور فرمایا قد جایا اکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی سجد عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود خطبہ میلات اشارت فرمایا اس میں آپ نے اپنے نور کے مختلف احوال کو ذکر کیا اور نور کے سفر کو مختلف مراحل کے لحاظ سے بیان کیا یقینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان اس سلسلے میں حتمی حصیت لگتا ہے اور آج ہمیں میلات شریف کے تذکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ سے بہت سی روشنی میسر آتی ہے اور بہت سی وضاحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یہ حدیث شریف جس میں نور کے طویل سفر کو بیان کیا گیا ہے مسنف عبد الرزاق میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا امام عبد الرزاق نے اس کو امام مامر سے روایت کیا ہے امام مامر نے اس کو امام محمد بن منقدر سے روایت کیا ہے اور امام محمد بن منقدر نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اسے سنا ہے اور آگے سب کو سنایا ہے یہ اس حدیث کی سند ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم